السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو سورج بھی آج سے ایسا نکل رہا ہے اور دن چڑھ رہا ہے تقریباً ایک گھنٹے پہلے کے جو سینز ہیں وہ بھی آپ کو ہم دکھائیں گے کہ دوست کافی دور دراز شہروں سے اور علاقوں سے آئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ حضور اکدس عیداللہ تعالیٰ بن عزیز کی موجودگی میں اور ان کے پیچھے نماز فجر اطا کریں اس کے باوجود کہ نماز فجر موجودگی میں ابھی کچھ وقت رہتا ہے دوست ہیں ہم مجد میں کتھ ہو رہا ہے اس کی وجہ خدا کی محببت آپ نے نمازت حجد یہاں پر کیوں اور دا کیوں die ganzen menschen schlafen in der umgebung und wir haben die möglichkeit direkt mit اللہ تعالیٰ also mit unserem geliebten gott zu sprechen unsere wünsche und unsere sorgen auszudrücken es ist ein großer segen vor allem in der moschee wo unser geliebter مرمومن das gebet verrichtet حجد حجد کا جو ہے میرے لئے اس لئے ایک کافی importance ہے آپ کے آنے گئے ہیں یہ عامر میں جلدی اس لئے آیا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے تعلق ہے ایک خاص تعلق پیدا کرنے کا موقع ملتا ہے دلوں میں پیار کی خوشبو تو ہوتوں پر دعا رکھنا دلوں میں پیار یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ انسان خدا تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہے اسی طرح وہ دوست بھی جو دن رات صبح ہو یا رات ہو ڈیوٹی پر گزارتے ہیں ڈیوٹی کے لئے آپ اتنی جلدی کیسے جاگتے ہیں ایتنی کی شخص بقید فکسو اسی طرح یا رات کار دا شھو کی رسی اختر زیز дом پین فکسو کرد این غوزر زیگن ایتًی بات محطہ ایدار رب佐نان ہند ﷺ زیادهار رہ مائشوفات ڈبی اس طرح سوز سو جود وہاں سے مجھے دوستوں کو یہ بھی موقع ملا کہ اسی دن ان کی ملاکات بھی ہوا ایسا نورانی چہرہ تھا کہ میں ان تاثلات کو ایسا بھیانی نہیں کر سکتا ان کے چہرے کے نور کو میں دیکھتا ہی را میں جب یہاں پیٹھا ہوا جیسا رسا میں بیٹھا ہوں میرے دل کی یہی خواہش اور حسرت کی کہ میں صرف اپنے آقا کو صرف دیکھتا رہوں اگر دوستوں کا ہم جائزہ لیں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ گھنٹے پہلے نماز تحجد کے لیے بھی یہاں دوست جمع ہوئے تھے اور ظاہری بات یہ جو چیز ہے یہ ایک بڑی قربانی کے ساتھ منسلک ہے اس سے نظر آتا ہے کہ خلیفہ وقت کی موجودگی میں دوست قربانی کے لحاظ سے کتنا آگے بڑھ جاتے ہیں اور تیار ہوتے ہیں کہ اپنا وقت اور ہر قسم کی چیز قربان کریں صرف اس وجہ سے کہ وہ خلیفہ وقت کے قریب وقت گزار سکیں اب باقی کل انشاءاللہ تب تک السلام علیکم ورحمت اللہ فیمان اللہ